اسلام علیکم ویرز یور وچنگ آنے ربداللہ اور اگر آج سٹاک ایک شین کی بات کروں تو کیسی ہنڈرین انڈیکس تقریباً گیارہ سو چلیس پوائنٹ جو ہے وہ مائنس کے ساتھ تقریباً سکسٹی فائف تھاؤزنڈ ٹو ایٹی کے قریب جو ہے اس نے کلوزنگ دی سکس سیونٹی سکس پوائنٹ فور فور ملین کا اس میں والیم تھا جو کہ ایک ہیوج والیم ہے اس کے علاوہ ویلیو دیکھا جائے تو تقریباً مارکٹ میں کوئی اٹھائیس ہزار تین س چودہ ملین کا کام ہوا ہائی دیکھا جائے تو سکسی سیون تھاؤزنڈ کا مارکٹ نے ہائی لگایا چھ سو ستا سٹھ پوائنٹ اوپر گئی اور اگر لوگ ہی بات کریں تو تقریباً نائنٹین نائنٹی نائن پوائنٹ فور زیرو کا اس نے لو لگایا سکسی فور تھاؤزن فور ٹوائنٹی سیون تک اس نے اپنا لو لگایا اچھا اب اگر انڈیکس کی بات کریں اور مارکٹ کی بات کریں تو آپ لوگ کو کچھ دن پہلے ایک بات بتائی گئی تھی کہ مارکٹ میں کوریکشن دیو ہے تو یہ وہی کوریکشن آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک نیوز ایک آئی اس طرح کی جس کا مارکٹ نے امپیکٹ لیا لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے ساتھ ہی اپنے جو ہے نا واتس ایپ چینل پہ آپ سب کو کہا کہ کائنڈلی اپنا مال مت بیچیں پینک مت ہوں اور جو ہے نا وہ صرف جو ہے ایک دیو ٹو فیک نیوز میں نے بتایا تھا کہ مارکٹ گوٹ امپیکٹ پین ٹوارڈز ڈاؤن ٹرنڈ اور جو ہے بٹٹ سجیشن فور آل فالوئرز ڈونٹ بی پینک این ایٹس اپرچونٹی اس کو اپرچونٹی کی طور پر آپ کو لینا چاہیی تھا اور بائنگ کرنی چاہیی تھی ایون میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مارکٹ پندرہ سو پوائنٹ نیگٹیو ہے آپ پینک نہ ہو اور یہ بائنگ اپرچونٹی ہے آئیل اینڈ گیس سیکٹر میں بائن کر لیں انرجی ٹیکنالوجی اور سیمنٹ سیکٹر میں بائن کر لیں تو جو اور ایون میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو لور لوگ لگے ہیں جن شیرز کو آپ ان کو بائن کر لیں کیونکہ بعد میں سارے لور لوگ کھلے اور مارکٹ نے ایک ہزار پوائنٹ کا ری گین دیا آپ کو دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی با بتا ہوں سنس 2003 سے میں لاہور سٹاک ایکچینج میں کام کر رہا ہوں اس کے بعد پی ایس ایکس کا پروپر ایک ایگزیکٹیو میمبر ہوں اس کے علاوہ اینلسٹ اکاؤنٹ ہینڈلز کر رہا ہوں مجھے یہ بات کیٹگوریکلی پتا ہے شاکت ترین کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ایون شاکت عزیز کا جو دور تھا وہ بھی دیکھتی ہے ہم نے دیکھا جب ہم دوزار تین کی بات ہے تو یو کانٹ ای مارکٹ جس دن اتنا پریشن لیتی ہے اس سے ویری نیکس ڈے انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں ادھر ادارے آ جاتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل باہر آ جاتے ہیں مارکٹ کو گرنے نہیں دیا جاتا کسی بھی ملک کی ریڈ کی ہڈی اس کی سٹاک ایکچینج ہوتی ہے تو آپ نے بلکل اس چیز کو جو ہے نا کیٹگوریکلی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس چیز کا پریشن نہیں لینا کہ جی انڈیکس ڈاؤن جا رہا ہے تو ہم لوگ فورن ایکزیٹ لے لیں اپنی پوزیشن نل کر رہے اور اچھا خاصہ لاؤس کر لیں تو کائنڈلی اپنا لاؤس بک نہ کریں اور میکسیمم کوشش کریں کہ آپ لوگ جب مارکٹ ڈاؤن آئی ہو اس وقت بائے کر لیں بے دڑک ہو کے بائے کریں آپ کو جو ہے وہ فوری ری گین ملے گا اور اس ری گین کے اندر آپ اچھی ارننگ کر سکیں گے تو یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک تو بتا رہا ہے دوسرا دو تین بڑے بروکرز ہیں کیونکہ میں بروکرز کی زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ بروکرز ویسی انی آتے ہی ہیں باتوں میں تو میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ دو تین جو ہے نا وہ اس طرح کی بروکرز ہیں جنرل آج اچھا خاصہ اپنا مال ڈمپ کیا پہلے اور وہ اچھے اس وقت مارکٹ تقریباً کوئی دو سو تین سو پوائنٹ پلس تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا جب مال لوں نے ڈمپ کرنا شروع کیا مارکٹ ڈاؤن آئی جو چھوٹا سیلر تھا اس نے پریشر لیا مال بیچا فورن سیلنگ آئی اچھا وہ سیلنگ جتنی بھی آئی آپ دیکھیں سارا ری ب ہونس ہوا سب نے ری بائی کیا مال تو یہ اپرچونیٹی کو آپ لوگوں نے گین کرنا تھا مارکٹ کہیں نہیں جاری آگے نیوزز بہت اچھی ہیں مارکٹ جو ہے وہ بہت بیٹر پرفارم کرنے جاری ہے یہ میں آپ لوگ کو بھی بھی کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں اسی ہزار کا انڈیکس ستر ہزار کا انڈیکس مارکٹ کے لیے کوئی مائنی نہیں رکھتا تو آپ لوگ اپنی پوزیشن کو ہولڈ رکھیں بلکہ میرے خود آج پورٹ فولیو مائنس میں چلا گیا میں نے جو ہے وہ جس کو کہتے ہولڈ کیا ہے کہ نہیں میں نے جو ہے وہ ایگزٹ نہیں لینا کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالی اچھے ریٹس کے اوپر ایگزٹ لیں گے میری یہ خواہش ہے کہ میری جتنے بھی ویورز ہیں وہ سب ایک اچھی ارننگ کر سکے اور ایک حلال طریقے سے جو ہے وہ شریعہ کمپلائنس میں کام کر کے ایک اچھا جس کو کہتے ہیں گین کر سکے اس کے بعد اگر والیم لیڈرز کی بات کروں ڈیو ٹیل ڈیو ٹیل نے تقریباً 1.67 کے اوپر کلوزنگ دی گیارہ پیسے پل 1.81 کا ہائے بھی لگا تھا اس کے بعد بی اوپی کو دیکھا جائے تو وہ آلویس پرفارمر چھے شاری یا تیس پیسے پہ اس نے اپنی کلوزنگ دی پچیس پیسے پلس کے ساتھ آپ کو اس کی بائنگ کال بھی دی گئی تھی اس کا ایزلٹ بہت اچھا آنے جا رہا ہے پروکسیمیٹ آٹھ ساڑھے آٹھ کا ریٹ اس کا ایکسپیکٹڈ ہے تو ساتھ ساڑھے ساتھ تو بہت کنفرم ہے لیکن اگر آپ ون منتھ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ لیول جو میں نے پہ بتایا ہے وہ بھی اچیو ہو جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے تو کیل نے اتنی بڑی مندی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیل نے اپنی جو ہے وہ آہ ریزسٹنس بریک نہیں کی آہ سپورٹ لیول جو ہے اس کو بالکل بریک نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور پوائنٹ فائی فور کے قریب جو ہے کیل نے ویداؤٹ اینی چینج کلوزنگ دی اس کے بعد دیکھا جائے ہیسکل کی آج نیوز بھی تھی آہ تاج گیسولین کے حوالے سے وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تقریبا سات رو کلوزنگ بھی چار پیسے پلس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی سی ایل جو ہے وہ آپ کو پتا آج پھر کیا پ لگ گیا کاؤسرم کو دیکھا جائے گیارہ پیسے پلس تھا ٹیلی کتر پیسے مائنس ہوا لیکن ٹیلی نے صبح دس روپے نوے پیسے کا ہائے لگایا آپ لوگ کو بائی کال بھی دی گئی تھی آپ لوگ اس کے اندر ایک جو ہے وہ اچھا گین کر سکتے تھے اس کے بعد پی ای بی ٹی ل کو دیکھا جائے تھے سکس پینٹ سکس نائن کے اوپر پیسے پلس کے ساتھ اس نے کلوزنگ دی پی آر ایل بتیس اشاریہ ترپن پر اس نے سولہ پیسے کے ساتھ جو ہے وہ کلوزنگ دی اور اس کے بعد فوجی سی منڈ کو دیکھا جائے تو بیس روپے پندرہ پیسے پہ فوجی سی منڈ نے کلوزنگ دی اگر والیم کی بات کی جائے تو ڈیو ٹی ل میں سب سے زیادہ اچھا والیم ریکارڈ کیا گیا جو کہ ون فورٹی سیون پوائنٹ نائن فائی ملین کا ایک بہت بگ والیم ڈیو ٹی ل میں ایک بڑ سکٹ میں بڑے جو بلز ہوتے ہیں بگ بلز ان کی ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے ایک طریق جو جس سے وہ مارکٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں مارکٹ کو فلکچوئیٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ کتن پینک نہیں ہونا اب اگر تھوڑا سا میں نیوزز کی طرف آؤں چونکہ وقت بہت جو ہے وہ شورٹ ہے تو آپ لوگ کو ڈیٹیل بتاؤں سعودی ارامکوں کے بعد دنیا کی بڑی سویس آئل مارکٹنگ کمپنی ٹریفو گیورا کا پاکستان میں دس کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کا معایدہ ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آپ لوگ کو نزدہ ستارہ پروکسائید لیمیٹڈ سٹرگلز تو ریزیوم پروڈکشن اس کے بعد جناب دیکھا جائے تو کمپریشن آف کی پروڈکٹس انکریز وارٹر سٹوریج یہ اس کے حوالے سے جو وابڈا کی حوالے سے جو ہے وہ ہائیڈرو پاور کے حوالے سے جو ہے وہ نیوز تھی پاور سیکٹر کے لیے اس کے بعد دیکھا جائے تو فیکٹو سیمنٹ لیمیٹڈ وال سے انکوپریٹڈ ان پاکستان ایزا پبلک لیمیٹڈ کمپنی فیکٹو سیمنٹ جو ہے وہ بھی لانچنگ کی طرف جا رہا ہے پبلک لیمیٹڈ کمپنی بن گئے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ہیز نو پبلک ڈیزاسٹر انشورنس پلان یہ اس حوالے سے سی سی پی کے انشورنس پلان کے حوالے سے ایک نیوز تھی اس کے بعد دیکھا جائے تو آئل پریجز سلائیڈ ایز انفلیشن اوور سپلائے فیرز آہ وے آن مارکٹ گلوبل آئل پریجز آہ جو ہے نا وہ تھوڑی بڑھ رہی ہیں تو دیٹ سوائے آئل پریجز کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس وقت ایمپیکٹ آ رہا ہے اس کے بعد دیکھا جائے تو فاتمہ گروپ اکوائز تھرٹی تری پوائنٹ تری تری پرسنل سٹیکس ان نیشنل ریسورسز آہ پلان اور جو ہے وہ آہ فردر انویسمنٹ یہ اس کی بھی ڈیٹیل آگی تھی آپ لوگ کو کل بھی شاید یہ نیوز کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آگا کیا تھا اس کے بعد آتے ہیں جی آپ لوگ کو تھوڑا سی میں بتاؤں وہ ہیسکول کے والے سے تاج گیسولین ایکسٹینڈ آفر پیرید تو ایکوائر ایٹ لیسٹ فورٹی ون پرسن کنٹرول آف ہیسکول بائی فورٹی نائن ڈیز ٹھیک ہو کیا دی تاج گیسولین نے کہا دی فورٹی نائن ڈیز ابھی اور لگیں گے ہمیں یہ شیز کو ایکوائر کرنے میں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اب بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی اور ہیسکول کا پرائز کیا ہونے جا رہی ہے اس کے بعد ایکا جائے تو آٹو ونٹر is coming آٹو میکرز وار کیپنگ شٹرز ڈاؤن آن دیر پروڈکشن فیسیلٹیز ایڈ ایمپورٹڈ سی کیڈے لیول ہے سگنیفیکلی آہ ڈیمن آئیشت ٹھیک ہو کیا دی اس کے بعد ڈائمن ڈائمن آئیشت اچھا اس کے بعد ہا جی کیا کہتے ہیں سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اوکیز فور پروجیکٹ فور بلوچستان اس کے بعد میزان بینک اچیوز لینڈ مارک ایز لیڈ ایڈوائزر فور پاکستان فلٹ پی ایس ایک سکوک انشورنس ٹھیک ہو کیا دی اس کے بعد اگر ایک اور نیوز کی بات کی جائے تو کئی کے لائسنس کی نیوز بھی کل میں نے آپ کو دیکھتے ہیں ماری پیٹرولیم انٹرز ون بلین ڈالر کلب ایمیڈ گیس ایکپلوریشن سکس یہ بھی ایک بہت بڑی نیوز تھی کل ماری کے حوالے سے اس کے بعد دیکھا جائے تو جو ہے وہ ڈالیگیشن کی نیوز بھی پریویس ہے چائنا نے ایف ٹی ایگ ریوائز کر دی ہے یہ بھی پریویس نیوز ہے تو بس اس طرح کی کچھ ملی جلی نیوز تھی کوئی اتنی خاص جو ہے وہ نیوز نہیں تھی اب اگر میں تھوڑا سا اگر مارکٹ کی طرف آؤں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانا چاہوں تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے بات کو کہ مارکٹ میں اصل میں ایک نیوز آج ایسی تھی جس کی وجہ سے مارکٹ نے بہت زیادہ امپیکٹ لیا وہ نیوز یہ تھی کہ جو ہے نا الیکشن جو ہے نا وہ ملتوی ہونے جا رہے ہیں اور می بھی ہو سکتا ہے کہ جو بڑی انویسمنٹس آ رہی ہیں ان کے لیے الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے وہ اصل میں اس نیوز نے جو ہے نا وہ مارکٹ کو ایک دفعہ ہلایا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اور بھی نیوز تھی کہ جی وہ ملٹی کوٹس کے اندر ہی کیس چلیں گے سیویلیمز کے تو اس کی وجہ سے بھی مارکٹ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا آن سیٹینی ٹی آئی نیوز کا کوئی امپیکٹ لینا ہو مارکٹ نے تو لے لیتی ورنہ بڑی بڑی نیوز آنکھیں گزر جاتی ہیں مارکٹ امپیکٹ نہیں لیتی مین مسئلہ یہ ہے کہ آج بگ بلز نے بال بیچنا تھا اپنا اور پارٹی کرنی تھی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ہمارا جو ووٹس ایپ چینل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس کو آپ جائن کریں اس کے اوپر ہم ایمیج ایٹ کال دیتے ہیں ایمیج ایٹ بتاتے ہیں کہ اب ایکزٹ لے لو اور اب بائے کر لو تھانکس ای لٹ